بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح خیبر پختنخواہ کی سرکاری سکول کی ذہین طلبہ اور طالبات کیلئے سکارشپ کا ٹیسٹ اس میں جماعت ششم کی سطح کے خیبر پختنخواہ ٹیکس بک بوٹ کے انگریزی حساب جنرل سائنس اردو اور اسلامیات کی کتابیں دیکھنے ہوں گے اس میں جو امپورٹنٹ فوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے ہیں پڑھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں تو جو بچے جو سٹوڈنٹس یہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو جنرل سائنس انگریزی حساب اردو اور اسلامیات یہ کتابیں دیکھنے ہوں گے تو آج ہم اس کی تیاری کیلئے آج ہم اسلامیات شروع کرنے جا رہے ہیں اسلامیات جماعت شرشم باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ صورتی ہے تو اس میں امپورٹنٹ کیا ہے امپورٹنٹ یہ ہے صورت زلزال میں کتنی آیت ہیں اگر آپ کو یہ صورتی حفظ کرنی ہے اگر آپ یہ حفظ کریں گے تو پھر آپ کو آیات کے تعداد یاد رکھنا کوئی بڑی بات نہیں بہت آسان ہے صورت زلزال میں آٹھ آیات ہیں صرف صورت زلزال اس میں یہ مدنی ہے باقی سب صورت العادیات صورت القارعہ صورت تکاثر صورت العاصر صورت الحمزہ یہ مکی سورت ہے صورت الزلزال یہ مدنی ہے صورت العادیات میں گیارہ آیات ہیں صورت القارعہ میں بھی گیارہ ہیں صورت تکاثر میں آٹھ ہیں صورت العاصر میں تین ہیں صورت الحمزہ میں نو آیات ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حواء علیہ السلام صرف ایک درخ کے قریب جانے اور اس کا پل کانے سے منع فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حواء علیہ السلام کو ایک درخ کے قریب جانے اور اس کا پل کانے سے منع فرمایا تھا تو جب انہوں نے درخ کا پل کھا لیا تو پھر اہو یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی اور یہ دعا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورة الاعراف سورة نمبر ست آیت نمبر تیس میں تو یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ کس نبی کی دعا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اصحاب کحف کی دعا کیا ہے؟ یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھنے کو کہا کن کو؟ قریشی مکہ کو جن میں سے ایک سوال اصحاب کحف کے بارے میں تھا تو قرآن مجید کی پارہ نمبر پندرہ سبحان اللذی میں پارہ نمبر پندرہ سبحان اللذی اصر وَبِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْدِرِ الْحَرَامِ صورت القحف کے نام سے ایک مکمل صورت موجود ہے تو اس میں یہ دعا وہاں پر موجود ہے ربنا آتنا مِن لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صورت القحف صورت نمبر اٹھارہ آیت نمبر دس میں اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما کلمات طیبات کلمات طیبات یہ ہیں تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ سورة بنی اسرائیل سورة نمبر سترہ آیت نمبر چوالس میں اسی کی پاکی بیان کرتے اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتو آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہوں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ کیا ہے یہ کریماتِ طیبات ہیں کریماتِ طیبات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ بیان کرنے کے لئے درزیل کریمات یاد کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو بتیس ہے دو کلمیں زبان پر نہایت ہلکے ہیں لیکن میزان میں باری اور اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں کتنے کلمیں دو کلمیں وہ کن سے کلمیں ہیں وہ کلمیں ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ یہ ہے دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم یہ کلمیں زبان پر نہایت ہلکے ہیں لیکن میزان میں باری اور اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ستھ ہزار پانچ سو تریہ ساٹھ جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کیلئے ہر مشکل کو آسان بنا دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سی رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا سننی ابو داود ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ نمبر حدیث ابو حدیث حدیثی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یهدی الی البر بر نیکی کو کہتے ہیں و ان البر یهدی الی ال جن صحیح بخاری حدیث چیہ ہزار چوران میں شرح الکافی جل نمبر ایک سبحان چار سو پین ساٹھ میں سچائی نیکی کا راستہ دکاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے حسن صحبہ تو ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول لوگوں میں سے میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا ثم ابوکا ثم ادناکا ثم انا تو ہماری اوپر تین حقوق ماں کی ہیں ماں کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار کیا تھا تین بار کیا تھا پھر باپ کا ذکر کیا تھا اور پھر اس کے بعد دوسری رشتداروں کا حق آتا ہے پانچ نمازوں کی مثال کس چیز کی طرح ہے بڑی جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ہو اسے روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہوئی یہ صحیح مسلم حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے یہ ٹیٹس میں زیادہ تر یہ بھی آتا ہے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے یا قرآن آیت یا حدیث تو آپ سے پوچھا گیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ یہ قرآن آیت ہے تو آپ کو یہ یاد کرنے ہیں جنت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات افعال اور ایسے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع نہیں فرمایا تو وہ حدیث کہلاتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا یہ بھی حدیثیں آپس میں حسد نکر صحیح بخاری کا حدیثیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ اور دوسری جگہ ہے وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ صحیح بخاری حدیث نمبر چودہیں تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کے اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ دولت گن گن کر مت رکھو تُحْصِي کے معنی ہے گن گن کر رکھنا فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّا بِي تُمِي گِن گِن کر ہی دے گا صحیح بخاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی پہلی شرط ہے ایمان کے پہلی شرط کونسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دعائی صبح شام کی دعا جو شخص صبح شام یہ دعا پڑے گا اسے زمین و آسمان کی کھوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی وہ کونسی دعا ہے یہ دعا ہے بسم اللہ اللذی لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِعُ نَلِيمٌ یہ صبح شام تین بار آپ کو پڑھنا ہے سنویں ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھسی میں یہ ہے مریض کی عیادت کی دعا کونسے جب آپ کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لئے جائیں تو اس کے لئے درزیل دعا کریں لَا بَأْسَ طَهُورٌ انشاءاللہ کوئی پکر نہیں اگر اللہ نے چاہا یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوا بیماری سے بچنی کی دعا موزی امراض سے بچنی کے لئے درزیل دعا پڑھیں اللہم اِنی اعوذ بکا مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُون جنون دیوانگی کو کہتے جو دام کھول وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ تمام دیگر بری بیماریوں سے اسمائی حسنہ اللہ تعالیٰ کی ننان میں خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے خوبصورت نام ہیں ننانوے جن میں سے بہت سارے قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے مہی آسمائی حسنہ کہہ دے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا سورة العراف سورة نمبر ست آیت نمبر ایک سو اسی بے شک اللہ تعالیٰ کی ننانوے نام ہے جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی ننانوے نام ہے جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چند آسمائی حسنہ یہ ہیں الحکمو فیصلہ فرمانے والا اللطیفو بوت لطیفو کرم فرمانے والا الحلیم ببار اور حلم والا صبر والا الغفور بے انتہا بخشش و مغفرت فرمانے والا العلیو سبسی بلندو برتر العدل خوب انصاف کرنے والا الخبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا العظیم عظمت و بزرگی کا مالک الشکور شکر کا بدلہ دینے والا قدردان تویتہ باب اول جو آج ہم نے پڑا دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ